اے میری نننی بیٹی ہے بڑے نازنال میں بیٹی نو پا لے آئے ہیں میری بچی نو تک دیوانہ لگنگ دیوی میں بڑے نازنال بڑی بیٹی نو پا لے آئے ہیں اے اے دا بڑا تو دھیان رکھنا ہے بڑا خیال رکھنا ہے اے نکل جی دو آپ نے کی تھی آپ نے فرمایا میری بیٹی دا دھیان کرنے ہی میری بہنے ہیں شام نو میری بیٹی یتیم کہلائے گی شام نو یتیم کہلائے گی ننی سکینہ نے جی دو یتیم دالت وہ سنیا نو تے اپنے بابا امام علی مقام تی بار گاتی حاضر ہو کے ارد کر دیئے بابا بابا تا سنا یتیم کہنو کہنے نے آنکھوں سے خوب آکے کہنے لگی یہ تشنکان آیا ہاں کیسا دل آئے گی کیسی شام بتلا دیجئے اببا مجھے یتیمی ہے کس کا نام آنکھوں سے خوب آکے کہنے لگے امام مت پوچھ بیٹا یہ مصیبت کتنی عظیم ہے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے میرے مسلمان بایوں تری حضار دلشکر سامنے علی دلال سامنے آیا ہو میرے امام نے لشکر نمخاتب کر کے فرمایا اوہ یزیدیو گیڑے میں نو جانتے ہو جانتے ہو گیڑے نہیں جانتے ہو بھی سن لوو میں سنیاں دا پیرا مومنہ دا امیرہ تے میں شبیرا میں سنیاں دا پیرا مومنہ دا امیرہ تے میں شبیرا اوبا میں پتر رسول دانا سمجھو میں مسلمان ضرورہ سید ہاں پر دیسیاں نلے وطن قلوں بہت دورہ پر وہاں نہیں میں نو زخمہ دی ایک گلگلوں مجبورہ پردہ گتا گتا سورج نے میرے نالنے اوہ مستورہ میرے نالنے اوہ مستورہ میرے پاک امام علی مقام لے کش رکت گھوڑے نو ایڑی لگائی نا گوڑا جلدہ نہیں اوہ تنب جاؤ کے مسلمانو اور تسی بھی اولادہ والے ہو میں بھی اولادہ والا وہاں میں تنو دسا باپ دا کی مقامیں باپ دی محبت کیئے باپ دی علفت کیئے باپ دا پیار کیئے میرے امام علی مقام گوڑے نو چلان دینے لیکن گوڑا چلدہ نہیں میرے امام علی مقام گوڑے نو ایڑی مار کے فرما دینے میں نو پتائے تو تنہ دنہ دا بکھاتے پیاس آئے لیکن ویکنا میرا آخری پرچہ رہ گئے میرا آخری پرچہ خراب نہ کر میں تیرے نو پتائے کرنا وہاں تھوڑی دیر تو بات تیرا باہر اتھر جاوے گا میں بیکتے سینہ آخری پرچہ خراب نہ کر گوڑے نے صوفیہ لکھ دینے گوڑے نے روک کی آسمان والے بکھیا عرض کی تھی مولا اگر حضرت اسماعیل تیزی باکنوے لے شوری نو گفتگو کرن دی جازت مل سکتی یہ نہاں مولا میں نو بھی سمار دے میں تیرے نبی تھے تو تیرے نا صوف اللہ اگر حضرت اسماعیل تیزی باکنوے لے عرض کی تھی مولا اللہ اللہ حرائے رسالے رسول اللہ حرائے حضرت اسماعیل تیزی باکنوے لے عرض کی تھی مولا میں نو بھی سمار دے میں تیرے نبی دے دو تیرے نا چند گلنہ کرنیا چاہنا جس وقت اللہ نے زبان دی تھی تے گھوڑے نے میرے امام دی پگڑی تا شملہ اس طرح مو جنہا پھڑ کے نا تھلے کیتا کہ تیرے میرے پیر حسین میری وفات شد نہ کرو میری پیراول بیکھو نہ میری لطوا دے بیکھو میری مجبوری کیے مسلمانوں طلب جاؤگے اس وقت میرے امام نے تھلے بکھیا دیکھ پنجسہ دی سکینہ بیرے امام دی بیٹی پنجسہ دی سکینہ گھوڑے دیں گے دو وہ لطا پکڑ کے تے بیٹھی ہوئی یہ تھے کہ نہیں بابا اتر جاؤ اتر لے بابا نہ جایا جی بھائی ایری اکبر گیا سو پانی لین واپس نہیں آیا بھائی اونو محمد گئے سن پانی لین واپس نہیں آئے چچا آباز گئے سن پانی لین واپس نہیں آئے بابا میں نو پانی نہیں چاہی دا میں وعدہ کرنی ہاں میں نو توڑا سہارا چاہی دا ہے توڑا سایا چاہی دا ہے تھلے اتر جاؤ اللہ اکبر قبیرہ میرے پاک امام آپ نے جی دو بیٹی ولوے کیا دی امتحان نہ تو بعد امتحان میرے پاک امام نفنا دیئے میری بیٹی میں نو نہ روک آج میرا جانا بڑا ضروری ہے آج میرا بیٹا جانا بڑا ضروری ہے ارز کر دیا نے بابا آگے چھوٹی سکل کرنی ساں فوری من لیندے سو آج میں مٹا بیمار نہیں آتے کہیں دے ہو جانا بڑا ضروری ہے میں جانا بڑا ضروری ہے کہ آپ نے کہا بیٹا او مدینہ سیئے کر بلائے بیٹا ہنزاویے بدل گئے نے قانون بدل گئے نے بیٹا دستور بدل گئے نے قانون بدل گئے نے بیٹا اے میدانے کر بلائے اے مدینہ نہیں بیٹا اے مکہ نہیں ارز کی تھی بابا اگر جانا ضروری ہے پھر وعدہ کرونا واپس لوٹ کے آو گے واپس لوٹ کے آو گے میرے امام علی مقام دیا کھاتے ہاں سنے آپ میں میری بیٹی واپس آمدے بادے نہ لے میرا جانا ضروری ہے اے میرے سارے معاملے تقدیری نے ڈیٹا میں نے واپس آمدہ بادہ نہ لے پھر ارز کر دیا نے بابا میں جنہی دیر تک ٹوٹے سینے پہ سار نہ رکھا بابا میں نوت ندرہ نہیں ہوتی بابا میں نوت ندرہ نہیں ہوتی بابا میں سوا گے کی تھے اپنا بیٹا زاویے پکل گئے نے آج تو پاہ تو اپنی ماں دے کو سو جاوی علی اسخر میرے کو سو جائے گا میں میدانے کربلا پہ اپنے بیٹے نہ لیٹا گا اللہ اکبر قبیرہ او میرے دوستہ کسے باپی شان پچھنی ہے نا سیدہ سکینہ نو پچھلوے باپی شان پچھنی ہے امام زین العابدین نو پچھلوے جدو کربلا تو بادہ واپس گئے تے میرے دوست وہ کھانا کھان دینے تھے آنسو کھانے تو ڈک دینے پانی پین دینے تھے پانی تو زیادہ آنسو گلا دیندر ڈک پین دینے کسے عرض کی تھی حضور نا تے پانی دی کمیئے آکا نا کھانے دی کمیئے ایرتھ گیت مرید مرید میں روندے کیوں وہ آب رو کے کندنے یارو کش وقت پانی بلویکھنا وہاں بابا غسین دی پیاس یادہ جان دیئے کھانے بلویکھنا وہاں اپنے بابا دی بکھ یادہ جان دیئے خدا دی عزتی قسم ہے کتنا عظیم رشتہ ہے آج دے دور اندر تینے تو تم ملے گا ملاوٹ والا تینوں چینی ملے گی ملاوٹ والی تینوں گھی ملے گا ملاوٹ والا اسے تک کہ میریاں تیریاں علود پھیلائیاں علود کیوں دی وجہ تو میرے ملک اتنیاں حوام آتے فضاوا بھی ملاوٹ والیاں ہو گئیاں اے سالے سواب تھی محفل تے محمد جویز صاحب تے سالے سواب تھی محفل تے سانوالے میرے بیلی میں پڑے لکھے لوگ کا دے سامنے باک کھلی کر کے ایک چیلنج کر رہے ہیں آج دے اس دور اندر دو رشتی آسے نے جنہیں آج بھی خالص نے جنہیں آج بھی خالص نے او گیڑے رشتے نے ایک تیرے باپ دی محبت ہے ایک تیرے امان اپیار مصر